السلام علیکم علیہ مرحب شاہد پر خوش آمدید ہے جہاں بات کرنے گے جبکی شکر کے ایک اپیسوڈ نبیر 14 کی پرومو کے بارے میں آٹھ کے اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے مینو اور فازی کو ہو جاتا ہے نکاح ان کی مرضی نہیں ہوتی تبی دھنو کانتان ہے اور اس پر جانے کے لیے نکاح کر لیتے ہیں انہیں پہ فیزی کو جو ہے وہ مینو خوابی آتی ہے مینو خواہد فیزی کو خوابی دیکھے رات کو چیئے مارتے ہیں جو صرف جو مینو ہیں وہ اپنی دادی کے پاس جا کے کافی روتی اور کہتی ہے کہ مجھے وہاں شاہد نہیں کرتے دوسرے دوسرے جو مینو کا ریزلٹ ہے وہ بھی اسی دن آتا ہے وہ جو ہے فیل ہو جاتی ہے اور جو آدھی رات کو جو ولید ہے وہ آتا ہے اور وہاں پر مینو سمیتی ہے چھوڑ رہا تو وہ پورے گھر میں سفور میں جاتی ہے کہ چھوڑ جھوڑ اور جو مٹی ہے وہ کون کرتی ہے فیزی کو اسے کرتی ہے تو فیزی جو ہے وہ پولیس کو بلواتا ہے اور دوسری طرف جو ہے گل اور جو اس کی دادی ہے بکتوں وہ ب بھی کافی فریشان ہوتی ہیں آدھی رات کو اور جو بلواتا ہے کہتے ہیں کہ آپ کو پہلے جانت پر تال کرنے چاہیے پھر یہ کچھ بنا چاہیے تھا اور وہ خرچہ پانے دینے کہتے ہیں اور پھر ان کو ہاتھی اور فیزی جو ہیں وہ بیٹیتے ہیں دوسری طرف جو مینو ہے وہ بہت ہی جو ہے ایسے ہی مزاج میں لگی ہوتی ہے اپنی موجہ میں دوسری طرف آنیوری اپسوڈ میں دیکھیں گے کہ ولید کو پتا چلتا ہے تو ولید جو ہے کافی ہستا ہے کہ جو فیزی کے ساتھ مینو کا نے کہا ہوتا ہے جو مینو ہے وہ ولید کو کہتی ہے کہ میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتی تو وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے ابھی رکھ ستی نہیں ہو تو مانا کرتا ہے اس بات میں جو اپنے جو کہنا تھا وہ کر لیا ہے میری بھڑی میرا جو دل آئے گا وہ میں کروں گا اور جو اور جو فیزی ہے وہ مینو کو کہتا ہے کہ اب جو ہوا سو ہوا اب ہمیں آنے والی جو ہے اس کے بارے میں سوچ رہی ہے چاہیے اور وہاں پہ مینو اس کے موقع طرف دیکھ رہی ہوتے ہیں آنے والے بسوڈ میں کیا ہوگا مینو اور فیزی کا فیزی آپ بھی اپنے آئے کمائے کے ذریعے